اور اب آپ پروفیسر نویدیتا مینن کی بات سنیے اور یہ سننے کے بعد آپ ضرور یہ سوشن پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جینیو میں کیسے پروفیسر ہیں تو وہ پھر چھاتروں کو آخر کار سکھائیں گے کیا ہمیں لگتا ہے کہ راش راج ایک بہت ہی مضبوط چیز ہے لیکن اگر اتنا ہی مضبوط ہوتا تو دو لوگوں نے پانچ لوگوں نے پانچ لڑکوں نے اگر کوئی اس طرح کا نعرہ لگایا بھی ہوتا تو ایک اس طرح جیسے مکھی کو اڑاتے ہیں چھبیس جنوری کو جو ہم دیکھتے ہیں نا راج پت پر وہ ہے راش راجہ اور اتنا ڈر کی چار لڑکوں نے کوئی سلوگن اٹھایا اتنا مطلب راش راج ہلتا ہے اس پر تو ظاہر ہے کہ راش راج اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں اس مضبوطی کو بنائے رکھنے کے لیے ہر ٹینک اور ہر بندوق اور ہر قانون کی ضرورت پڑتی ہیں یہ جینیو کی پروفیسر نیویدیتا منن ہے جو جینیو کے سینٹر فور کمپریٹیو پولیٹکس این پولیٹیکل تھیوری اور سکول آف انٹرنیشنل اسٹیڈیز میں پڑھا دیئے ہیں نیویدیتا منن کو جینیو میں لگے نعرے غلط نہیں لگتے ہیں ان کو غلط لگتا ہے اپنا دیش ان کے ویچار سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جینیو میں آخر بھارت ویرود کی دوشت ویچاروں کی اصلی جڑے کہاں ہیں اور ایکسیشن اس شرط پہ ہوا کہ جب انویشن ختم ہو جائے گا جب سیٹویشن چانت ہو جائے گی تب پلیبیسائٹ ہوگا تب سے آج تک پلیبیسائٹ نہیں ہوا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ مانا جاتا ہے یہ کشمیر پر جینیو کی پروفیسر نیویدیتا منن کے ویچار ہے وہ جینیو میں چھاتروں کو بتا رہی ہیں کہ کشمیر پر بھارت نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے اتنا ہی نہیں نیویدیتا منن جینیو کے چھاتروں کے پیچھ اپنے دیش کی چھوی کو ایسے پیش کر رہی ہیں جیسے بھارت سے پورا دیش اس دنیا میں نہیں ہے نیویدیتا منن کے مطابق بھارت سامراج جوادی دیش ہے بھارت کے 30 سے 40 فیزدی حصے پر سینہ کا قانون چلتا ہے سینہ کے وشیش ادھکار کے ذریعے بھارت لوگوں کو کچل رہا ہے کشمیر سے لے کر پروتر اور 36 گھر تک اتیچار ہو رہا ہے پروتر کے راجے مڑیپور پر بھارت نے زبردستی قبضہ کیا تھا نگا لین پر بھارت نے بم گرا کر اسے اپنے دیش میں ملا لیا اور کشمیر پر بھارت نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے دیش کے بارے میں یہ دوشت وچار جینیو کی پروفیسر نیویدیتا منن فیلا رہی ہے ایسے میں اگر جینیو میں بھارت کی بربادی کے نارے لگتے ہیں تو اس میں کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے دیش کے خلاف ناروں پر جینیو میں جب دیش کے قانون نے پہلی بار کاروائی کی تو نارے لگانے والوں کے سمرتھن میں جینیو میں راستروواد کی کلاس لگائی جانے لگتے ہیں جس میں نیویدیتا منن جیسے پروفیسر کانونی کاروائی کا مزاک اڑا کر دیش کے خلاف اپنے دوشت وچاروں کا پرچار پرسار کر رہے ہیں جب دنیا بھر میں اللیگل اوکیوپیشن کی بات ہو رہی ہے کشمیر کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آزادی ایک نارا اس طرح کا نہیں ہے اور مطلب بلکل جائز نارا ہے اور اگر کوئی آزادوں کا نارا اٹھا تھا ہے کشمیر سے تو ہم کم سے کم یہ سمجھے کہ دنیا میں انڈیا کو کس طرح سمجھا جاتا ہے نویدیتا منن کو دیش پر گرب نہیں ہے تو پھر ان چھاتروں کو دیش پر گرب کیسے ہوگا جن چھاتروں کو نویدیتا منن جینیو میں پڑھاتی ہیں جب ایسے دوشت وچاروں والے پروفیسر جینیو کے اندر ہوں گے تو پھر نہ جانے کب سے جینیو میں نو فروری جیسی کھٹنائیں خوتی آ رہی ہوں گی اور پھارت کی پربادی کے نارے لگتے آ رہے ہوں گے صرف نویدیتا منن ہی کیوں جینیو میں راست ویروڈی نارے لگانے والوں کے سمرتھن میں چل رہے لیکچر اور نیشنلیزم میں تمام پروفیسر کیا بول رہے ہیں یہ سننا بھی ضروری ہے یہ دلی انورسٹی کے پولیٹیکل سائنس ڈیپارٹمنٹ کے ریٹائر پروفیسر اچن وینائک ہے جو پوروطر کے راجیوں اور کشمیر پر چھاتروں کو وہی سکھا رہے ہیں جو نویدیتا منن پتا رہی تھے نویدیتا منن ہو یا پھر جینیو میں اتحاس کی پروفیسر تنی کا سرکار چینیو میں دیش ویروڈی ویچاروں والے ایسے پروفیسر موجود ہیں جن کو دیش اور دیش کی سینہ میں برائیاں ہی برائیاں دکھتی ہیں یہ لوگ کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں مانتے مڑیپور اور نگا لینڈ کو بھارت کا حصہ نہیں مانتے نکسلی ہنسا کو بھارت سرکار کے دمن کا پرتیرود کہہ سہی ٹھہراتے ہیں بھارتی سینہ کو دنیا کی کرور تم سینہ کہتے ہیں اور یہ پروفیسر مانتے ہیں کہ سینہ کے ذریعے بھارت نے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے اب آپ خود ہی سمجھ لیجی کہ جینیو میں کیوں بھارت ویروڈی نارے لگتے ہیں اور ان ناروں کو لگانے والے چھاتروں کو کہاں سے پریڑنا ملتی ہیں ایک سو پچیس کرون کے دیش میں ہر بھارتی عوزتن مہینے میں صرف چھ ہزار روپے سے اپنا خرچ چلاتا ہے لیکن اسی بھارت میں یہ وہ پروفیسر ہیں جو خود بھارت سرکار کے خزانے سے لاکھوں کی سیلری لیتے ہیں اور بھارت کی رازدھانی میں بیٹھ کر بھارت کے خلافی دشت پرچار کرتے ہیں تو دیش نے کشمیر اور پروتر راجوں پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے یہ سوچ اور یہ وچار دھارا دیش درودی نہیں ہے تو پھر کیا ہے کیا یہی ہے بھوکتی کی آزاد اسی سوال کے ساتھ آج ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں